بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک صاحبہ ہیں عائشہ خاتون ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب میں اپنی بیٹی کا نام انوشہ رکھنا چاہتی ہوں مجھے اس نام کمانا بتا دے اور یہ نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں اور یہ بھی بتا دے کہ اس لفظ کی انگریزی میں اس پیلنگ کیا ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے انوشہ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ انوشہ نہیں ہے صحیح اس کا تلفظ ہے انوشہ حمزہ کے اوپر پیش کے ساتھ ہے جتنی بھی لغات کی کتابیں ہیں فیروز اللغات فارسی حسن اللغات غیاث اللغات ان کے اندر یہ جو لفظ ہے انوشہ یہ دے رکھا ہے انوشہ بزمتین یعنی حمزہ کے اوپر بھی پیش کے ساتھ اور نون کے اوپر بھی پیش کے ساتھ انوشہ تو صحیح تلفظ اس کا ہے انوشہ اس کو ہم لکھیں گے یو کے ساتھ میں یو این یو ایس ایچ اے انوشہ یا تو ان کے بعد یو لگا دے یا پھر یو کے لگا کر کے یو این ڈبل او ڈبل او بھی ہم لگا سکتے ہیں انوشہ تو یہ انوشہ اصل صحیح تلفظ ہوتا ہے اور جو انوشہ لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں ایک تو خوشحال کے اس کے معنی آتے ہیں اور ایک اس کے معنی آتے ہیں داماد کے ایک معنی اس کے آتے ہیں نوجوان بادشاہ اور ایک معنی اس کے آتے ہیں خوش و خرم کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں بے زوال جاویدانی حیثیت رکھنے والا یہ حسن اللغات کے اندر اور اسی طریقے سے غیاث اللغات کے اندر اس کے معنی دے رکھے ہیں تو جو اس کے معنی ہے خوشحال کے اور خوش خرم اس معنی کے لحاظ سے یہ انوشہ نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو جو ہم رکھیں گے وہ صحیح جو تلفور ہے اس کے ساتھ رکھیں گے انوشہ نہیں رکھیں گے صحیح تلفز اس کا انوشہ ہے تو اسی کے ساتھ ہم رکھیں گے یہ جو انوشہ ہم نام رکھتے ہیں عام طور پر چونکہ بہت سی کتابوں کے اندر اس پر زبر زیر وغیرے لگا ہوا نہیں ہے تو ہم اس کو انوشہ پڑھ لیتے ہیں تو صحیح تلفز اس کا انوشہ ہے اس لفظ کی تلفز ہم صحیح کر لیں اگر کسی کا نام یہ انوشہ رکھا ہوا ہے تو اس کو انوشہ کریں جو اصل اس کا صحیح لفظ ہوتا ہے تو انوش انعام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ عالم